السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز و محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کے لئے میں نے قرآن عظیم سے متعلق ایک سوال کا انتخاب کیا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے چار خوش نصیب صحابہ اکرام تھے جن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ اکرام کو قرآن کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا تھا اس کا جواب صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر چار ہزار نو سو ننانبے میں موجود ہے وہ چار خوش نصیب صحابہ اکرام جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم کے لئے منتخب کیا تھا وہ اس طرح سے ہیں نمبر ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں نمبر دو سالم مولا ابی حزیفر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نمبر تین معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور نمبر چار عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نہوں یہ چار خوش نصیب صحابہ اکرام ہیں جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا تھا کہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں اور لوگ ان سے قرآن مجید کا علم حاصل کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ